بوجن نہیں پرماتما اگر سریر کے سامنے نہیں جھکا اور کہتا چلا گیا بوجن نہیں پرماتما تو چار چھے دن کے بیتر سریر بوجن کی جگہ پرماتما کو پکاننے لگے گا یہ روپان طرح ہوا یہ ٹرانسفارمیشن ہوا انرجی جو بوجن کو مانگتی تھی وہ پرماتما کو مانگنے لگی اس طرح بوجن کی طرف جاتے ہوئے سنکل کو پرماتما کی طرف موڑ دیا گیا یہ بہر روپان طرح نہیں سنکلپ سکتیوں کے روپان طرح کا نام ہے جب چت مانگتا ہے یون جب چت مانگتا ہے دوسرے کو اپوزٹ کو استری پورس کو پورس استری کو جب چت مانگتا ہے کہ دوسرے کی طرف بہو سب بہاؤ کا روپان طرح کرنا پڑے گا تب چت جس دن سے دوسرے کو مانگتا ہے اس سے الٹی پر کریا کرنی پڑے گی تاکہ چت کی مانگ پرماتما کی موکس کی نروان کی مانگ بن جائے اب اس کے لئے دو تین باتیں چھال ملینی ضروری ہیں جیسے ہی چت مانگتا ہے یون کی مانگ کرتا ہے سیکس کی مانگ کرتا ہے سریر سیکس کی تیاری کرنے لگتا ہے یون کیندر مولادھار سے دوسرے کی مانگ کی اس پھرنا سرو ہو جاتی ہے یون کیندر بہے گانی ہو جاتا ہے اس چھن میں تنتر کہتا ہے اگر یون کیندر کو انترگامی کیا جا سکے بیتر کی طرف کھینچا جا سکے جسے یونی مدرہ کا نام دیا ہے اگر یون کیندر مولادھار کو بیتر کی طرف کھینچا جا سکے تو تتکال آپ دو چھن میں پائیں گے کہ سریر نے یون کی مانگ بند کر دی لیکن مانگ پیدا ہو گئی تھی سکتی جگ گئی تھی اور اب مانگ بند ہو گئی اس سکتی کو اوپر لے جایا جا سکتا ہے جیسے ہی ہم سیکس کا بیچار کرتے ہیں ویسی ہمارا چت جنندری کی طرف بہنے لگتا ہے تو جنندری کو بیتر کی اور کھینچ لیتے ہی جنندری سے باہر جانے والے سب دوار بند ہو جاتے ہیں اور جو اورجہ جگ گئی ہے اگر اس چھن میں ہم آنکھوں کو بند کر لیں اور اس طرح دیکھنے لگے جیسے سر کی چھت کی طرف بیتر دیکھ رہے ہوں تو اورجہ اوپر کی طرف بہنی شروع ہو جاتی ہے یہ ایک مہنے بھر کے پریوگ میں ابوت پورک انبھوں میں کسی بھی وقتی کو اتار دیا جا سکتا ہے جب بھی یون کا شال اٹھے تب ہی یون کندر کو مولادھار کو بیتر کی اور کھینچ لیں آنکھ بند کریں اور چھت کی چھت کی طرف اندر سے جیسے اوپر دیکھ رہے ہوں دیکھنا شروع کر دیں اور آپ ایک مہنے بھر کے بیتر اکیس دن کے بیتر پائیں گے کہ آپ کے بیتر سے کوئی چیز نیچے سے اوپر کی طرف جانی سروع ہو گئی یہ بستوطہ انبھا ہوگا کہ کوئی چیز اوپر بہنے لگی کوئی چیز اوپر اٹھنے لگی اسے کوئی کندلنی کا نام کرتا ہے اسے کوئی اور کوئی نام دے سکتا ہے اس میں دو بندوں پر دھیان دینا ضروری ہے ایک کو سیک سنٹر پر مولادھار پر اور دوسرے سہسترار پر سہسترار ہمارا اوپر کا کیندر ہے سب سے اوپر اور مولادھار ہمارا سب سے نیچے کا کیندر ہے مولادھار کو سکوڑنے بھیتر کی طرف تو اس میں جو سکتی پیدا ہوئی ہے وہ سکتی مارگ کھوج رہی ہے اور اپنے چت کو لے جائیں اوپر کی طرف تو وہی مارگ کھلا رہ جاتا ہے چت جس طرف دیکھتا ہے اسی طرف شریر کی سکتیاں بہنی شروع ہو جاتی یہ transformation کی چھوٹی سی ویتھی ہے اور اس کا اگر پریوک کریں تو برمہ شریف بینا suppression کہ یہ suppression نہیں ہے یہ sublimation ہے یہ دمن نہیں ہے دمن کا تو مطلب ہو اوپر کا دوار نہیں کھلا ہے اور نیچے کے دوار پر روکے چلے جا رہے ہیں تب اوپر رہو گا تب وکھٹتا ہوگی پاگل بن ہوگا اگر مارگ بھی ہے سکتی کے لیے تو دمن نہیں ہوگا صرف اوڑھ و گمن ہوگا سکتی نیچے سے اوپر کی طرف اٹھنے شروع ہو جائے گی یہ تو ایک پریوگیک بات میں نے آپ سے کہی اس کا پریوگ کریں اور سمجھیں یہ کوئی صدیانتک بات نہیں ہے نہ کوئی بودھک ساستری بات ہے یہ کروڑوں لوگوں کے انبھوت گھٹنا ہے اور سرلطم پریوگ ہے کٹھن بہت نہیں ہے اور ایک بار مستس کے اوپری چھوڑوں پر رس کے پھول کھلنے شروع ہو جائیں تو آپ کی جندگی سے یون بیدہ ہونے لگے گا وہ دیر دیر کھو جائے گا اور ایک نئی ہی اوڑ جا کا نئی ہی سکتی کا ایک نئے ہی ویری کا ایک نئی دیپتی کا ایک نئے آلوک کا اور ایک نیا ہی سنسار شروع ہو جاتا ہے فیجیولوجس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس جو سکتی اوپر اٹھے گی اس کو اگر ہم سریر کو کاٹ کے دیکھیں تو وہ کہیں بھی نہیں ملے گی وہ میکنیٹک فیلڈ کی طرح ہے اگر ہم ہڈیوں کو توڑے پھونے تو کہیں بھی اس کا سراخ نہیں ملے گا کہیں اس کا کوئی پتہ نہیں چلے گا وہ ساری رکھ گھٹنا نہیں ہے وہ گھٹنا سائیکک وہ گھٹنا منفس میں گھٹتی اور سریر کے تل پر لیکن اندر پڑھنے شروع ہو جائیں گے کیونکہ اس سکتی کے نیچے پرواہت ہونے پر سریر کے ویرکنوں کا بھی پرواہ باہر کی طرف ہوتا ہے وہ سکتی نیچے نہیں بہے گی تو سریر کے ویرکن بھی باہر کے اور بہنیں بند ہو جائیں گے سریر بھی سندرکشت ہوگا لیکن سریر کے سندرکشن کے لیے یہ بریوگ نہیں ہے سریر کسی بھی طرح سندرکشت ہو یا نہ ہو سریر کی عمر ہے اور وہ مرے گا وہ سڑے گا وہ جائے گا اس کے جنم اور مرتیو کے بیچ ایک فاصلہ ہے اتنا وہ پورا کر لے گا بڑی جو گھٹنا گھٹے کی ہے وہ سائیکک انرجی کی ہے وہ منس اورجہ کی ہے اور جتنی منس اورجہ ویقتی کے پاس ہو اتنا ہی ویقتی کا وستار ہونے لگتا ہے اتنا ہی وہ پھیلنے لگتا ہے اتنا ہی وہ ورات ہونے لگتا ہے اور جس دن ایک کن بھی ویقتی کی منس اورجہ کا نیچے کی طرف پرواہت نہیں ہوتا اسی دن ویقتی گھوشنا کر سکتا ہے اہم برمہاسمی وہ کہہ سکتا ہے میں برمہ ہوں یہ اہم برمہاسمی کی گھوشنا کوئی تارکک نسبت کی کوئی لاجیکل کنکلوزن نہیں ہے یہ ایک ایجسٹینشیل کنکلوزن ہے یہ ایک افتتو گت انبھو ہے جس دن ویرات سے سمبند ہوتا ہے اس دن پتا چلتا ہے کہ میں ویقتی نہیں ویرات لیکن یہ ویرات کا انبھو ویرات سکتی کے سندکشن سے ہو سکتا ہے اور اس سکتی کا سندکشن جب تک کام اورجہ اوپر کی طرف پرواہت نہ ہو تب تک اسمبھو ہے اوپر کی طرف پرواہت نہ ہوتا ہے اوپر کی طرف پرواہت نہ ہوتا ہے تکہاں اتیت و بھوشی کے چنتن سے اوپر کی طرف پرواہت نہ ہوتا ہے ان دونوں باتوں میں کیا کیا پرکھری یا گھٹیت ہوتی ہے اس کا ویجنیانس پشت کریں جیون ہے ابھی اور یہیں جیون ہے چھن چھن میں جیون ہے پل پل میں لیکن منس کا چت سوستا ہے پیچھے کی منس کا چت سوستا ہے آگے کی اور یہ جو چت کا چنتن ہے جب کام سے سمبندت ہوتا ہے تو منس کا چت سوستا ہے ان کام سمبندوں کے سمبند میں ان یون انبھابوں کے سمبند میں جو پیچھے گھٹیت ہوئے اور ان یون سمبندوں کی گلپنا کرتا ہے جو آگے گھٹیت ہوں گے ہو سکتے ہیں ہونے کی آگنچہ ہے اور جب چت اس طرحے کے چنتن میں کھو جاتا ہے پیچھے اور آگے تو سارے ریکھ ویریکان تو نس نہیں ہوتے لیکن جس یون اور جا کی جس کام اور جا کی جس سائیکیک انرجی کی میں نے بات کہی وہ نسٹ ہونی شروع ہو جاتا ہے ساریر کے ویریکان تو واسطوک سمبھوگ میں نسٹ ہوں گے لیکن من کی اور جا چنتن میں ہی نسٹ ہونے لگتی اس لئے باؤ سے بھی جو کام کا چنتن کرتا ہے وہ اپنی اور جا کو ادھوگامی کرتا ہے باؤ سے بھی ویچار سے بھی اس نے ایک رتی بھر سکتی سریر کی نہیں کھوئی صرف سوچ رہا ہے ان سمبھوگوں کے سمبند میں جو اس نے کیے یا ان سمبھوگوں کے سمبند میں جو وہ کرے گا صرف چنتن کر رہا ہے اتنا چنتن بھی کافی ہے من کی اورجا کے ویناس کے لئے من کی اورجا تو ویناسٹ ہونی سروع ہو جائے اور من کی یہ اورجا ہی اصلی اورجا ہے سمبھوگ سے تو صرف سریر کے ہی کچھ کن کھوتے ہیں لیکن من کے سمبھوگ سے اس منٹل سیکس سے اس مانسی کی یون سے من کی ویرات اورجا نشت ہوتی ہے سریر تو آج نہیں کل پورا ہی نشت ہو جائے گا سریر اتنا چنتنی نہیں ہے اس کیونکہ من کی جو اورجا ہے وہ اگلے جنب میں بھی آپ کے ساتھ ہوگی اس اورجا کا ہی اصلی سوال ہے اس لئے جب میں نے یہ کہا کہ جو بیقتی پل پل جیتا ہے نہ پیچھے کی سوستا نہ آگے کی سوستا کام کے سمبند میں تو وہ پیچھے کی بینی سوستا آگے کی بینی سوستا پل پل جیتا ہے اس کی مانسک اورجا کے ویسرجن کا کوئی اپائے نہیں رہ جاتا اور بھی ایک مجھے کی بات ہے جو آدمی عطیت کا چنتن کم کرتا ہے بھویس کی چنتہ کم کرتا ہے جو سامنے ہوتا ہے اسی کو کرتا ہے اسی میں پورا ڈوپ کر جیتا ہے اس کی جندگی میں تناہ و ٹینسنز کم ہو جاتے ہیں اور جتنا تناہ و کم ہو اتنی سیکس کی ضرورت کم ہو جاتے ہیں جتنا تناہ و زیادہ ہو اتنی سیکس کی ضرورت بھر جاتی ہے کیونکہ سیکس ریلیف کا کام کرنے لگتا ہے وہ تناہ کے بکھرنے کا کام کرنے لگتا ہے اس لیے جتنا چنتت آدمی ہیں اتنا کامک ہو جائے گا اور جتنا چنتت سماج ہیں اتنا کامک ہو جائے گا جس سے آج یوروپیا امریکہ اتبہت چنتت ہیں تو جیون سارا کام سے بھر جائے گا جتنا نشنط وقتی ہے اتنی کام کی ضرورت کم ہو جائے گی کیونکہ تناہ اتنے اکھٹے نہیں ہوتے کہ سریر سے سکتی کو پھیٹ کے انہیں حلقہ کرنا پڑے اتیت اور بھوستی کی بہت جاتا چنتنا تناہ گرست کرتی ہے ٹینسن پیدا کرتی ہے ورطمان میں جیے جانا تناہ مکت کرتا ہے جو آدمی اپنے بگیچے میں گڑھا کھوڑ رہا ہے گڑھا ہی کھوڑ رہا ہے جو آدمی کھانا کھا رہا ہے کھانا ہی کھا رہا ہے جو آدمی سونے گیا ہے تو سونے ہی گیا ہے دفتر میں ہے تو دفتر میں ہے گھر میں ہے تو گھر میں ہے جس سے مل رہا ہے اس سے مل رہا ہے جس سے بچھڑ گیا اس سے بچھڑ گیا جو آدمی آگے پیچھے بہت سمیٹ کے نہیں چلتا ہے اس کے چط پر اتنے کم بار ہوتے ہیں کہ اس کی کام کی ضرورت نرنتر کم ہو جاتا ہے تو دو کارنوں سے میں نے ایسا کہا ایک تو چنتن کرنے سے کام کے مانسک کام اورجہ ونشت ہوتی ہے دوسرا اتیت اور بھویسی کی کامناہوں میں ڈوبے ہونے سے تناہوں اکھٹے ہوتے ہیں جب تناہوں زیادہ اکھٹے ہو جائیں تو سریر کو انیواری روپ سے اپنی سکتی کم کرنی پڑتی سکتی کم کر کے جو ستھلتہ آنوہ ہوتی ہے وہ ستھلتہ میں وسرام معلوم پڑتا ہے ستھلتہ کو ہم وسرام سمجھے ہوئے تھک کے گر جاتے ہیں تو سوچتے ہیں آرام ہوا تھک کے ٹوٹ جاتے ہیں تو لگتا ہے اب سو جائیں اب چنتہ نہیں رہی چنتہ کے لیے بھی سکتی چاہیے لیکن چنتہ ایسی سکتی ہے جو بھور بن گئی اور جو پیڑا دینے لگی اب اس سکتی کو باہر فیک دینا پڑے گا اس سکتی کو باہر ہم نرن تر فیک رہے ہیں اور ہمارے پاس سکتی کو باہر فیکنے کا ایک ہی اپایت دکھائی پڑتا ہے کیونکہ اوپر جانے کا تو ہمارے من میں کوئی کھیال نہیں نیچے ہی جانے کا ایک ماتر بندہ ہوا مار گئے اس لیے جو بھکتی چنتہ نہیں کرتا عطیت کی اس مرتیوں میں نہیں ڈوبا رہتا بھوشی کی کلپناوں میں نہیں ڈوبا رہتا جیتا ہے ابھی اور یہیں ورطمان میں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کل صبح ٹرین سے جانا ہو تو آج ٹکٹ نہیں خریدیں گے لیکن کل کی ٹکٹ خریدنی آج کا ہی کام لیکن آج ہی کل کس گاڑی میں سوار ہو جانا خطرناک ہے اور آج ہی بیٹھ کے کل کی گاڑی پر کیا کیا مصبتوں ہوں گی اور کل کی گاڑی میں بیٹھ کے کیا کیا ہونے والا ہے اس سب کے چندن میں کھو جانا قدرناک ہے نہیں یون اتنا برا نہیں ہے جتنا یون کا چندن برا ہے یون تو سہج پراکرتک گھٹنا بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کا چندن بڑی اپراکرتک اور پرورشن وہ بکرتی ایک آدمی سوچ رہا ہے سوچ رہا ہے سوچ رہا ہے یوجنائے بنا رہا ہے چوبیس گھنٹے سوچ رہا ہے اور کئی بار تو ایسا ہو جاتا ہے ہوتا ہے منوگیانک کہتے ہیں کہ سیکلوں ہزاروں لوگوں کے انبھاؤں کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ آدمی مانسک یون میں اتنا رف لینے لگتا ہے کہ واسطتی ہے کہ یون میں تو اسے رسی نہیں آتا پھر وہ ٹھیکہ معلوم پڑتا ہے چھتے میں ہی جو یون چلتا ہے وہی زیادہ رسپون اور رنگین معلوم ہونے لگتا ہے چھتے میں یون کی اس طرح سے بیوستہ ہو جائے تو ہمارے بیٹر کنشیوزن پیدا ہوتا ہے چھتے کا کام نہیں ہے یون گر جیف کہاں کرتا تھا کہ جو لوگ یون کے کیندر کا کام چھتے کے کیندر سے کرنے لگتے ہیں ان کی بدھی برشت ہو جاتے ہیں ہوگی ہی کیونکہ ان دونوں کے کام الگ اگر کوئی آدمی کان سے بوجن کرنے کی کوسس کرنے لگے تو کان تو خراب ہوگا ہی وہ بوجن بھی نہیں پہنچے گا دونوں ہی اپتر ہو جائیں گے یکتی کے سریر میں ہر چیز کا سنٹر ہے چھتے کام کا سنٹر نہیں ہے کام کا سنٹر مولادھار ہے مولادھار کو اپنا کام کرنے دیں ابھی لیکن چھتے کو چیتنا کو اس کام میں مت لگائیں انتھا چیتنا اس کام سے گرست آپسسٹ ہو جائے گی آدمی آپسسٹ دکھائی پڑتا ہے ننگی تصویریں دیکھ رہا ہے بیٹھ کے اب مولادھار کو ننگی تصویروں سے کوئی بھی سمبند نہیں اس کے پاس آنکھ بھی نہیں آدمی ننگی تصویریں دیکھ رہا ہے یہ من سے دیکھ رہا ہے اور من میں تصویروں کا بیچار کر رہا ہے یوجنہیں بنا رہا ہے کلپنہیں کر رہا ہے رنگین چتر بنا رہا ہے یہ سب قسم مل کے اس کے بھیتر سینٹرز کا کنفیوزن پیدا کر رہے ہیں مولادھار کا کام چت کرنے لگے گا اور مولادھار تو چت کا کام نہیں کر سکتا ہے گدھی برشت ہوگی چپ برمیت ہوگا وچپت ہوگا پاگل کھانوں میں جتنے لوگ بند ہیں ان میں سے نبی پرتی ست لوگ چپ سے یون کا کام لینے کے کارن پاگل ہیں پاگل کھانوں کے باہر بھی جتنے لوگ پاگل ہیں اگر ان کے پاگلپن کا ہم پتہ لگانے جائیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں بھی نبی پرتی ست یون ہی کارن ہیں ان کی قویتائیں پہیں تو یون ان کی تصویر دیکھیں تو یون ان کی پینٹنگ دیکھیں تو یون ان کا اپنیاز دیکھیں تو یون ان کی فلم دیکھنے جائیں تو یون ان کا ست کچھ یون سے گر گیا ہے obsession ہے یہ یہ پاگلپن ہے اگر پسووں کو بھی ہمارے سمبند میں پتہ ہوگا تو وہ بھی ہم چانستے ہوں گے کہ آدمی کو کیا ہو گیا